رجو دلال نے بولا کہ بھائی ویوین ڈسینہ اور اویناش مشرا ایک دوسرے کے اوپر حکومت کرتے ہیں لیڈر گری کرتے ہیں پر میں ویسا نہیں کرتا ہوں میں ویسا مانتا نہیں ہوں نہ میں کسی کا لیڈر ہوں نہ مجھے کسی کے نیچے رہنا آتا ہے نہ رکھنا چاہتا ہوں یہ بات جو ہے اب رجو دلال یامینی اور چاہت پانڈے ہیں اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں جہاں پر چاہت پانڈے جو ہے ان کی باتیں سننے کے بعد کافی زیادہ ترہ ترہ کی باتیں ویوین اور اویناش کے بارے میں بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا ہوا ہے پوری بات میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں دیکھیں گھر میں ایک الگ سا محول تو اب بھی دکھائی دے رہا ہے کچھ دیر میں جو ہے ٹائم گارڈ کا ٹاسک سٹارٹ ہونے والا ہے وہ ٹاسک آخرکار کیا ہے وہ تو میں نے کل ہی بتا دیا تھا اور ٹائم گارڈ کون بنا ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے پر اب یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں ٹائم گارڈ ٹاسک کا تو گھر کے اندر سب لوگ اپنی اپنی کافی ساری باتیں کر رہے ہیں تو یہاں پر بات ہوتی ہے لیڈر گری کی جہاں پر یامین ہی کچھ بات کرتی ہے جہاں سے بات یہ چھڑتی ہے اور یہ بولنے لگ جاتے ہیں رجت کہ میں کسی کا لیڈر نہیں ہوں نہ مجھے لیڈر بننا آتا ہے نہ میں کسی کو نیچے رکھنا چاہتا ہوں نہ میں کسی کے نیچے رہنا چاہتا ہوں دیکھیں کسی کے نیچے رہنا تو رجت دلال definitely نہیں چاہتے ہیں بٹ ہاں ان کا ایڈیٹوڑے کا ایسا دیکھنے کے لیے ملا ہے جو کہ یہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ یہ لوگوں کو نیچے جھکا کے رکھنے میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں تو اس کے بعد بولتے ہیں کہ دیکھ سارا نے کل چکن کا کچھ کیا کچھ بھی ڈراما کیا میں نے اس کو کچھ نہیں بولا وہ اس کا کال ہے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں چل دوست ہے اس کے ساتھ ایک الگ سی دوستی ہے پر لیڈر گری نہیں کہ میں اس کو چلاوں یا یہ چیز کروں میں نہیں کچھ بولوں وہ اس کو بعد میں بول دیا میں نے بس اب ایشا ہے ایشا کے ساتھ ایک الگ رشتہ ہے میں اس کو کچھ نہیں بولتا جیسے کی لیڈر گری کیا ہوتی ہے جیسے کی ابھی دگویجے اور کرنویر وہ کرتے ہیں اور اویناش اور ویوین جو ہے وہ حکومت چلاتے ہیں تو اس بات کو سننے کے بعد وہاں پر موجود چاہت بانڈے جو ہے کرنویر اور جب دگویجے کے بارے میں بول رہے تھے رجت دلال تب کوئی کمنٹری نہیں کی اس نے پر جیسے ہی نام آیا ویوین اور اویناش کا تب وہاں پر کمنٹری کرنے لگے اور یہ بات بولنے لگے کہ اویناش نہیں اویناش حکومت نہیں چلاتا لیڈر گری نہیں کرتا وہ چلاتا ویوین چلاتا ہے ویوین جو ہے یہ چیزیں کرتا اور ویوین کے نیچے ہیں یہ سب لوگ لیڈر وو ہے ان کے گروپ کا لیڈر بو ہے بھائی ان کے گروپ کا لیڈر ویڈر کوئی نہیں ہے سب کی انڈویجیل اپینین ہے یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں پر چاہت کا بھی ایک مقصد دکھائی دیتا ہے کہ وہ جانبوچ کے جو ہے ان کو ٹارگٹ کرتی ہے دل میں گرجس ہے اور وہ گرجس پال کے بیٹھی ہے اور کچھ ہوا نہ ہو پر اس نے بس برا جو ہے وہ ویویین کو ہی کہنا ہے کیا ہے آپ کا کہنا اس پوری گوسپ کو لے کے بتائیے ضرور اسی کے ساتھ میں لیتی ہوں نمشکار